خنیج ادکاری صوبار سنگھ پر لگے بستہ چار کے عاروب ہمیر پور سے یہ خبر آ رہی ہے ادکاری کوئی ملی بھگت سے عوید خنند کا چل رہا تھا کہی لیں پتی وندید مشینوں کے ذریعے ہو رہا تھا خنند معاملے میں وکیل آشیش کمار دیویدی نے کی تھی شکایت خنیج ادکاری پر پہلے بھی لگ چکے ہیں گم بھی رہا رو وکیل آشیش دیویدی نے پرمک سچیف سے کی یہ تیس کی شکایت ہمیر پور سے یہ بڑی خبر ہے جہاں خنیج ادکاری صوبار سنگھ پر لگے ہیں بستہ چار کے عاروب ادکاری کی ملی بھگت سے عوید خنند کا چل رہا تھا پتی وندید مشینوں کے ذریعے ہو رہا تھا یہ عوید خنند معاملے میں وکیل آشیش کمار دیویدی نے کی تھی شکایت خنیج ادکاری پر پہلے بھی لگ چکے ہیں گم بھی رہا رو وکیل آشیش دیویدی نے پرمک سچیف سے کی ہے ملکہ ہمیر پور سے یہ بڑی خبر ہے جہاں خنیج ادکاری کی عوید خنند کا معاملہ پرکارش میں آیا جہاں ادکاری کی ملی بھگت سے خنند کا یہ دھنڈا بڑی تیجی سے فل فول رہا تھا ایکشن موڈ میں ڈپٹی سی ام بجیز پاٹک لکنہوں سے یہ خبر آ رہی ہے بلنامپل اسپطال میں ڈپٹی سی ام نے کی ہے چھاپے ماری بینا سوچنا اسپطال پہنچے تھے ڈپٹی سی ام اسپطال میں موجود مریضوں سے ملے ڈپٹی سی ام مریضوں تیمانداروں سے مل کر جانا ان کا حال اسپطال میں گندگی ملنے پر لگائی فٹکار پنجی کرن ککس سے لکنہوں سے بڑی خبر ہے ایکشن موڈ میں ڈپٹی سی ام بجیز پاٹک نظر آ رہے ہیں اس خبر پر سماتھتا ویبانشو ہما سا جوڑ چکے ہیں ویبانشو بلنامپل اسپطال میں ڈپٹی سی ام بجیز پاٹک نے چھاپے ماری کی ہے اس کا اوچک نقشن کیا ہے اور وہاں تیمانداروں سے مل کر انہوں نے ان کا سنگیان بھی لیا اور ضروری دشا ندیش بھی دی ہے حالانکہ اس کو لے کر ابھی آپ کے پتازہ جانکاری کیا ہے منیج جی اگر ہم بات کی جائے تو اتف دیس کے اوپر مکہ منتری ساتھی ساتھ سواس وفات کا جمعہ کمال لہے بجیز پاٹک لگتار اگر دیکھا جائے تو چھاپا اور نرکسن کے معاملے کو لے کر سنکھیوں میں ہیں اس کی جو افتر لگتار اتف دیس میں سواس کے واقع بہتری کو لے کر وہ پریاثرت ہیں اسی کو میں آپ کو بتائیں کہ آج سوبے کے اوپر مکہ منتری بجیز پاٹک انہوں نے مریضوں سے ساتھ 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 تیمردار سے مل کر ان کا حال چاہ جانا اور کیسے پرامرد کیا جا رہا ہے کیسے ان کے علاج کی جا رہا ہے اس لیسے میں تمام مریضوں سے پوچھا ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ مجیسٹریشن قرص یعنی کی پنجیگون قرص میں سب سے پہلے سوبے کے مکہ منتری پہنچتے ہیں وہاں جا کر وہ فائلوں کو دیکھتے ہیں کتنے مریض آ رہے ہیں اور کیا کیا ان کی سنکشہ ہے اس لیسے میں جانتے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جب وہ اسپطال سے نیوکشن کرتے ہیں الگ الگ کونوں میں جا کر وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا کیسے تک چالیت کی جا رہی ہیں جو گائیڈ لائٹ ہے کتنے گائیڈ لائٹ کو فالو کیا جا رہا ہے جو ان کے پریاس کیا ہے اس کو ڈاکٹر بلس پر کتنا قائم ہیں کابیز ہیں اس کو جاننے کے لیے وہ ہر ایک 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 میں گئے ہیں پیردیوں کی صفائی کو لے کر کہیں نہ کہیں اسپطال پرساتن پر کافی آکروشت نظر آئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اگر بات کی جائے تو بلوانپور اسپطال کے پریسر میں گندگی کا پورا کندھیر دیکھنے پر وہاں جو صفائی کرنے والے جمدران ہیں ان کو کئی نہ کہیں فٹکار لگاتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اس سے صاف ہے کہ کئی نہ کہیں جو اسپطالوں میں ڈاکٹروں کا اور اسپطالوں پرساتن کا جو منمانی رہیہ ہوتا ہے اس اوچک نرکشن سے کئی نہ کہیں ان اسپطالوں کو سندیز جائے گا اور جو تمام اسپطال ہیں وہ اس سے کہیں نہ کہیں سبق لے کر اوے اسپطال کو سچابل ڈھنگ سے چلائیں گے مانشو ایسا کیا کارڑا رہا کہ بیجیس پاٹھک اورچک نرکشن بلوانپور اسپطال میں کیا کچھ وہاں پر کوئی چٹیوں کی یا کوئی شکایت ان تک پہنچی تھی جس کو لے کر آج بیجیس پاٹھک ہماری ڈپٹی سیام ہے انہوں نے یہ دورہ کیا اگر بات کی جائے منیز جی تو بیجیس پاٹھک لگاتار نوکسن اور چھاپے ماری کرتے رہتے ہیں اسپطالوں میں اگر بات کریں تو سیویل اسپطال سے لے کا رازدھانی لکنہو کے لویہ اسپطال کو دیکھ لیں جائے بلوانپور اسپطال پر جائے بین مہری اسپطال پر جائے جائے پیٹی ایمی کو دیکھ لیں جائے پیٹی آئی کو دیکھ لیں تمام اسپطالوں میں جاتے ہیں کانپور دیہا سے بڑی خبر آ رہی بند پڑی آئل فیکٹری میں لگی ہے آگ آگ لگنے سے علاقے میں مچا ہر کم بیٹے تین سالوں سے بند پڑی تھی فیکٹری رنیا تھانا چھت کے کانچندپور کے پاس کا ماملہ ہی ہے کانپور دیہا سے بڑی خبر ہے بند پڑی آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے آگ لگنے سے علاقے میں دہشت کا محول اور ہر کم مچ گیا ہے بیٹے تین سال سے بند پڑی تھی فیکٹری رنیا تھانا چھت کے کانچندپور کے پاس کا ماملہ بتایا جا رہا ہے اس قبر پر سمواتا تھا ہپیند ہمارے سے جوڑ چکے ہپیند کانپور دیہا سے میں ایک آئل فیکٹری میں بھیشان آگ لگی ہے اور کافی لمبے سمیتے سے فیکٹری بند پڑی تھی کیا کارن ہے اور یہ آگ لکھنے کا کیا کارن اس پر بتایا جا رہا ہے کانپور دیہا کے جو رنیا تھانا چھتر ہے کانچندپور کے جو لچنی آئل فیکٹری جو ہے اس کا جو مالک ہے جگزی شکلا نام ہے ان کا اور دیکھا ہے کہیں کھینے کھین 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 سالوں سے فیکٹری جو بند چلی آئل فیکٹری اس پر دیکھا ہے تو کھینے کھینے کھین چھپا جو ہے منٹرین سے کام چلا تھا تھا سمواتی کارن جو ہے جو آگے وہ بھیلال رولی ہے اپنید کیسے پر کوئی حطاہت ہونی کی سوچنا بھی ہے یہ بنید کیسے پر کوئی حطاہت ہوگا اور حل کر موکے فوجی ہے اور دیکھائی سکھیں دے اپنید جو اس سے سنبندی سنچالک تھے جن کی فیکٹری تھی ان کا ایسپے کیا کوئی بیان آپی تک آیا ہے یہ اب تک کہا تھا جو اپنید فاہرстьوب کے sawfer �رہرمدیو رق synthرین لکھا ہیں ان کا خوایا ہے موسیقی سانہ اس قبر پہ چانکاری دینے کیلئے آپ کا بہت بہت دانے والا موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو تیمانداروں سے مل کر جانا ان کا حال اسپطال میں گندگی ملنے پر لگائی فٹکاری پنجی کرن ککس سے لکھناو سے بڑی خبر ہے ایکشن موڈ میں ڈیپٹی سیم مجھے سپاٹک نظر آ رہے ہیں اس قبر پہ سمادھتا ویبانشو ہمیں سا جوٹ چکے ہیں ویبانشو برنامپل اسپطال میں ڈیپٹی سیم مجھے سپاٹک نے چھاپے ماری کیا ہے اس کا اوچک نقشن کیا ہے اور وہاں تیمانداروں سے مل کر انہوں نے ان کا سنگیان بھی لیا اور ضروری دیشان ندیش بھی دیا ہے حالان اس کو لے کر ابھی آپ کا پتازہ جانکاری کیا ہے اگر دیکھا جائے تو چھاپا اور نرکسن کے معاملے کو لے کر سنکھیوں میں ہیں اس کی طرف سے لگتا ہے اس طرف دیسک میں سواس سوا کو بہتری کو لے کر وہ پہ آثرت ہیں اسی قبر میں آپ کو بتائیں کہ آج سوبے کے اکم مکہ بندی رجیس وادثہ کے والدھانی لخنہو کے بلوامپور اسپطال میں بینا کسی سوچنا کے اوچک نرکسن پہنچے جہاں انہوں نے ماریجوں سے ساتھ ساتھ تیمردار سے مل کر ان کا حال چال جانا اور کیسے پرامرد کیا جا رہا ہے کیسے ان کے علاج کی جا رہا ہے اس قبر میں تمام ماریجوں سے پوچھا ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ مجیسٹریشن قرچ یعنی کی پنجیگون قرچ میں سب سے پہلے سوبے کے مکہ منتری پہنچتے ہیں وہاں جا کر وہ فائلوں کو دیکھتے ہیں کتنے ماریج آ رہے ہیں اور کیا کیا ان کی سنکشہ ہے اس قبر میں جانتے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جب وہ اسپطال سے نیوکشن کرتے ہیں الگ الگ کونوں میں جا کر وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا کیسے سچالیت کی جاری ہے جو گائیڈ لائنٹ ہے کتنے گائیڈ لائنٹ کو فالو کیا جا رہا ہے جو ان کے پریاس کیا ہے اس کو ڈاکٹر بلس پر کتنا قائم ہیں کابیز ہیں اس کو جاننے کے لیے وہ ہر ایک 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 ککس میں گئے ہیں پیریوں کی صفائی کو لے کر کہیں نہ کہیں سواست منتری بیوجیس پاٹھا کے اسپطال پر ساتھن پر کافی آکروشت نظر آئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اگر بات کی جائے بلوانپور اسپطال کے پریسر میں گندگی کا پورا کندھیر دیکھنے پر وہاں جو صفائی کرنے والے جمدران ہیں ان کو کئی نہ کئی فٹکار لگاتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اس سے صاف ہے کہ کئی نہ کئی جو اسپطالوں میں ڈاکٹروں کا اسپطالوں پر ساتھن کا جو منمانی رہیہ ہوتا ہے اس اوچک نرکسن سے کئی نہ کہیں ان اسپطالوں کو سندیز جائے گا اور وہ جو تمام اسپطال ہیں وہ اس سے کئی نہ کئی سبق لے کر اور وہ اسپھاؤں کو سجابل ڈھنگ سے چلائیں گے مانشو ایسا کیا کارڑا رہا کہ بیجیس پاٹک آرچہ گنشنل بلوانپور اسپطال میں کیا کچھ وہاں پر کوئی ٹوٹیوں کی یا کوئی شکایت ان تک پہنچی تھی جس کو لے کر آج بیجیس پاٹک ہماری ڈپٹی سیام ہے انہوں نے یہ دورہ کیا اگر بات کی جائے منی جی تو بیجیس پاٹک لگاتار نوکشن اور چھاپے ماری کرتے رہتے ہیں اسپطالوں میں اگر بات کریں تو سیویل اسپطال سے لے کا رازدھانی لکنہو کے لوہیا اسپطال کو دیکھ لے جائے بلوانپور اسپطال دیکھ لے جائے بین میری اسپطال دیکھ لے جائے تمام اسپطالوں میں جاتے ہیں اور رہاں کی وہ اسپطال کو بارے میں جاننے کا پیاس کرتے ہیں کس طرح سے اسپطال مسائلسن مریضوں کے ساتھ سے برکاؤں کر رہا ہے کیسے ان کے جو اپنے سمجھاؤں کو لے اپنے اپسار کو لے کر رہا ہے کیسے ان کا اپسار کیا جا رہا ہے اس لیے وہ لگتار منٹنگ بھی کرتے ہیں اسی قرم میں آج بلوانپور اسپطال پہنچے تھے کامچو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانیوار کانپور دیہا سے بڑی خبر آرہی بند پڑی آئل فیکٹری میں لگی ہے آگ آگ لگنے سے علاقے میں مچا ہر کم بیٹھے تین سالوں سے بند پڑی تھی فیکٹری رنیا تھانا چھت کے کانچند پور کے پاس کا ماملہ ہی ہے کانپور دیہا سے بڑی خبر ہے بند پڑی آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے آگ لگنے سے علاقے میں دہشت کا محول اور ہر کم مچ گیا ہے بیٹھے تین سال سے بند پڑی تھی فیکٹری رنیا تھانا چھت کے کانچند پور کے پاس کا ماملہ بتایا جا رہا ہے اس کبار پر سنوازاتا اپیند ہمارے سے جوڑ چکے اپیند کانپور دیہا سے میں ایک آئل فیکٹری میں بھیشان آگ لگی ہے اور کافی لمبے سمیتے فیکٹری بند پڑی تھی کیا کارن ہے اور یہ آگ لکھنے کا کیا کارن اس پر بتایا جا رہا ہے جی مجھے دلہ ہے کانپور دیہا سے جو رنیا تھانا چھت رہا ہے کانچندوز کے جو لچنی آئل boot اس پر جو مالگ ہے جدی سکلا نام ہے ان کا عدتیا ہے کہ کئی نہیں کہیں کئی صالوں سے ہے اس پر کئی نہیں کہیں اس پر کئی نہیں کہیں کئی نہیں کہیں جو روے چپے جو ہے مینٹرین سے کام چلایا تھا تھا ستی توی کارن جو ہے جو آگے وہ ریلال ہو لیا ہے اپیند کیسے کوئی ہاتا هات ہونے کی سوچنا بھی ہے اپیند جو سنبندی سنچالکت ہے جن کی یہ فیکٹری تھی ان کا اس پہ کیا کوئی بیان ابھی تک آیا ہے اپنی آس پاس کے جو پتہ درشی لوگ ہیں ان کا کیا کہنا اس پہ آگ لگنے کا کیا کاران انہوں نے بتایا سانہ اس قبر پہ چانکاری دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دانے والا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو